بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فارمیسی کے بھی مسائل ہیں جلی عدویات کی بھرمار ہے اس کے لئے نئے بل تو پاس کیے گئے ہیں لیکن پھر جب بل پاس ہوتے ہیں اسے پھر لوگ سرکوں پہ آ جاتے ہیں اور جو سرکوں پہ آتے ہیں تو کومت پھر ان کے دباؤں میں آکے دوبارہ ریورس کر لیتی ہے سارے اقدامات لیکن یہ کیوں کیے جاتے ہیں اقدامات ریورس اس کا بھی پوچھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پوچھیں گے جب کسانوں کا جب پٹھا پٹھا کے رکھا ہوئے کسانوں کو دو وقتی روٹی نہیں مل خودکشیں کرنے پہ مجبور ہیں اور پاکستان کے جو ہاتھ طور پہ پاکستان جو ملک زرادت کے لیے بنا تھا اور زرادت کا شعبہ اس میں تھا اور کسان جو ستر فیصد عبادی کسانوں کی ہے اور کاشکاری پہ کرنے پہ مجبور ہے ان کو بھی وہ مجبوری اور لاچاری کی زنگی بسر کرنے میں ان کا کوشش ہو رہی ہے لیکن حکومت ان کی طرح سے کوئی توجہ نہیں دے رہی اور کیوں نہیں توجہ دے رہی اس کا پوچھیں گے ہم ہم ایسا تشریح رکھتے ہیں محمد علی میاں صاحب ج جو پاکستان مسئلہ اقنون سے ہیں ٹریڈر سونگ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور نہایت شریف اور ملنسار اور محبب وطن ہیں لیکن یہ ملنساری یہ شرافر یہ ان کے کوئی کام نہیں آنے اگر انہوں نے عوام کے مسائل نہیں کرنے ان کے ساتھ تشریح رکھتے ہیں بریسٹر آمیر حسن صاحب جو پاکستان پر پارٹی سے ہیں محمد علی میاں صاحب یہ شرافر جو ہے آپ کو گھر میں تو اچھی ہے لیکن حکومت چلانے کے لیے شرافر دکھانی چاہیے مجموع کو نہیں عوام کے ل بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بڑا ہی براد بیس اجنڈا رکھ دیا آپ نے چلی صاحب صاحب اس کو کنسائز کر لیں مختصر کر لیں تو جہاں بہتر ہوگا وہ تو آپ کریں گے نا ہم نے اجنڈا رکھ دیا جی جی پہلے آپ نے بات کی جیلی عدویات کی حال میں سوگے قرار قانون کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واقعی جو ہے ہمارے معاشرے کا بہت ہی گم بھیر مسئلہ ہے عدویات کی جو انڈسٹری ہے پاکستان میں وہ ایک بہت 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 ب بہت ہی جو تیزی سے ترقی کر رہی ہے انڈسٹری یہ اس میں شامل ہے ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں لیکن بدکسطی سے اس میں جتنی ترقی ہو رہی ہے اتنی ہی اس میں کاری بھیریں پچھلے پانچ دس سالوں میں شامل ہو چکی ہے اور جس کی کو دوزاد بارہ میں ڈیٹیفائی کیا گیا ایک ٹاسک فورس خاص طور پر بنائی گئی حضی عمران عزیز صاحب جو ہمارا ایم پی ہے ان کی ان کی زیر صدارت اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ٹاسک فورس نے جیر سال میں ہزاروں کیس پکڑے اور پھر ان کو سزائیں دی لیکن یہ ایک ایک نشان دائی تھی کہ یہ نصول کہاں تک پھیل چکا ہے تو اس کے بعد پھر یہ ضرورت محسوس کی جو ہمارا ڈرگ ایکٹ ہے جو کہ اب صوبائی مسئلہ کرنے پر فیڈرل مسئلہ تھا اس میں ترامیم ایسی کی جائیں ایک تو جو مرفیکچرنگ اچھی کرتے ہیں ان کی انکرجمنٹ کے لیے اور دوسرا جو جیلی یا دریاد بناتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں یہاں سیل کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں ان کو اتنی کری سزائی دی جائیں کہ لوگ جو سوڑا سوچیں اس کے لیے تو میں صرف اس کے لیے جو ڈرگ ایکٹ میں ترمیم پنجاب میں کی گئی اور جس کے ظاہر ہے کہ اتنا سخت اس میں تھا مایار تھا کہ ہمارے جو ڈرگسٹ ہیں جو ہمارے کیمسٹ ذات تھے ان کو کچھ تحفظات ہے اس کو پر خاص طور پر جو سیل پوائنٹ پر ان کے تحفظات تھے جو کافی حد تک اس میں جو ضرورت تھی ترمیم کی وہ کی گئی لیکن میں صرف تو آج کے دن میں جو ہمارا ڈریکٹ ایکٹ پنجاب حکومت نے پہلی دفعہ چارہ سوڑوں میں جو ترمیم بنایا ہے اس کو انٹرنیشنلی بھی اہم کیا گیا ہے اس میں جہاں پہ نئی انڈرسٹی کے لیے ترغیبات ہیں وہاں پہ جیلی عدویات کے لیے ہر لیبل کے اوپر ایک جو نئی منسٹری بنائی گئے اس کے ہر لیبل کے اوپر اس میں چیک اینڈ بیلیس ہے اور میں سمجھت ہوں کہ انشاءاللہ اب یہ جو دھندہ ہے مکرو دھندہ ہے جس میں کہ موت پر چیز آ رہی ہے اس میں خود انواللو ہیں خود اس کی مویٹرنگ کر رہی ہیں آنوائے سالوں میں اس پہ بہت اچھا رز انشاءاللہ انشاءاللہ جی بلستر آمیر حسنلہ کوئی کریڈٹ آبی گورنمنٹ کو دے دیا کہیں اگر انہوں نے کوئی نئی پالیسی بنائی ہے یا نئے ایکٹ لے کے آئے ہیں جس سے جلی عدویات کی جو بھرمار تھی ان کے مجمعوں کو کیفے کردار تھا کھنچایا جائے تو یہ درست عمل تھا لیکن اس میں جو دوسرے شریف لوگ تھے وہ بھی اس میں کیوں انواللو ہو گئے ہیں یا جان بوجھ کے ان کو انواللو کیا گیا ہے اس کی کیا وجہ تھی بہت شکریہ جی دیکھیں گورنمنٹ کوئی بھی اچھا کام کرتی ہے اور گورنمنٹ آتی ہی اس لیے اور اس کے یہی ترجیح ہونی چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے بہرحال یہ تو ایک ناصور ہے پاکستان کے اندر جہلی عدویات ہو جائیں خوراک کے اندر ملاوٹ جو ہے یہ تو پاکستان کا اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے اور قانون سازی تو بہت ہو چکی ہے چاہی سب قانون سازی کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہے پرابلم کہیں پہ آتی ہے جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں نیچے جنہیں یہ کام کرنا ہے وہ بہت ہی زیادہ ادم ان کی دلچسپی ہوتی ہے اور جب بھی وہ کرتے ہیں اگر گورنمنٹ کی طرف سے کبھی کوئی سخت پالیسی آتی ہے تو وہ اس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو زیادہ تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں اور میں اس معاملے میں بہت زیادہ انٹیچ رہا ہوں بہت سے لوگوں کو جب یہ ہمارے درگیسٹ اور کیمسٹ جو حضرات جو سٹرائک کے اوپر آگئے تھے اور آپ کو پتہ ہے پھر دماغ کا ادھر ہوا تھا جس میں قیمتی جانوں کا زیادہ ہوا تھا مالورپ کے اوپر انہی کے اتجاج کے دوران ہوا تھا تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو قوانین کو نافذ کرتے ہوئے یہی تو گود گاوننس کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ اس طرح نافذ کیا جائے کہ اچھے لوگ اس سے بچے اور برے شکنجے کے اندر آئیں لیکن نظر یہ آتا ہے جو گراؤن ریالٹیز بھی ہیں میاں صاحب اس پہ زیادہ کمنٹ کر سکتے ہیں ہمارے تک جتنی خبریں آئیں ہیں کہ وہ لوگ جو انوالو رہے ہیں منسٹری کے اندر یا ان کے عرباب اختیار ہیں ان کا اپنا ایک کاروبار رہا ہے عدویات کے اندر تو جس کا اپنا مفاد ہو وہ پھر اسے اپنے مفاد کے تحت ہی زیادہ تر اپنے انٹرسٹ کو زیادہ ووچ کرتا ہے اور لوگوں کے انٹرسٹ کو بھول جاتا ہے تو کاروباری طبقے کا ایک یہ پرابلم تو ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ ترویج کے لیے ہم کنکلوجن نکالیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم ان کے مکمکہ کی سیاست ہے اسی طرح جالی عدویات کی اور جو صحیح کام کرنے رہے ان کی مکمکہ ہے آپ پس نے دیکھیں ہمارے مکمکہ کو تو چلیں بہرحال اگر جمہوریت کے بچاؤں کے لیے ہو پھر تو ٹھیک ہے ہمارا مکمکہ کبھی بھی اس لیے نہیں ہوا کہ عوام کو ان کے حقوق نہ ملے ہمارا مکمکہ دیکھیں کب ہوا ان کے ساتھ آج میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا جاتا ہوں یہ بڑا اہم سوال ہے یہ بڑا اہم ایشو ہے یہ جو مکمکہ کی بات ہے دیکھیں ہم نے مکمکہ کب کیا میاں صاحب نے سیاست کا آغاز جنرل زہا کے ساتھ کیا ہماری ان کے ساتھ بڑی مخالفت تھی ایک نہ زیادتی ہماری مخالفت رہی ہے لیکن جب میاں صاحب مارشاللہ کا شکار ہوئے جا کے مشرف کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر کے وہ سعودیہ چلے گی جلاوتنی میں تو پاکستان پیپس پارٹی نے انہیں اے آر ڈی کے اندر شامل کیا اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور پریزیڈنٹ آسف علی زرداری ان سے ملاقات کرنے کے لئے گئے اور ہمارا مکمکہ چارٹر اوف ڈیموکریسی کے اوپر تھا اس مکمکہ کا دیکھا کتنا فائدہ ہوا پاکستان کے اندر کہ پاکستان کو ایک جمہوری قوت میسر آئی یہ تو بات ہے کہ حکومتوں کا جمہوریت لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھی حکومت دیں طرز حکمرانی بہتر ہو اور لوگوں کو ان کے دیکھیں میں نے جو مثال دی تھی ہمارے مکمکہ جسے کہتے ہیں اس کا یہ فائدہ تو ہوا کہ پاکستان کے اندر اب ایک بڑی سیاسی قوت جو ہے پاکستان مسلم لیگ اب وہ آرمی چیف کی طرف نہیں دیکھتی جنرل زیا کی عامریت سے اظہار برات کر چکی ہے تو یہ پوزیٹیو اب جہاں تک یہ ہے اگر ہم اپنے ایشو کی طرف واپس آئیں عدویات کا مسئلہ ایک تو جہلی عدویات کا بڑا ہے دوسرا چوئی سے مہنگائی بہت زیادہ ہے مہنگی عدویات جو ہیں وہ غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہیں اور لائف سیونگ جتنے ڈرگز ہیں وہ تو اتنے زیادہ ایکسپنسف ہیں کہ غریب آدمی بھی ایسے لگتا ہے کہ آپ کے پاس سرمایہ ہے تو شاید آپ کی زندگی بڑھ سکتی ہے تو غریب آدمی کے لیے موت کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے تو گورنمنٹ کو دونوں طرف سوچنا ہے جہلی عدویات کی آر میں بہت سے کاروباری حضرات کو تنگ کر دینا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے ایمپلیمنٹیشن بہتر طریقے سے کروانی چاہیے اور دوسرا عدویات کی ہمارے جب پاکستان بیپس پارٹی کے گورنمنٹ تھی پہلی گورنمنٹ ہوں ہم نے ایک جنریکس کی اسکیم اس میں متعارف کروائی تھی جس سے بہت سستی عدویات ہوئی تھی یہ جو ایک اس وقت مافیاز ہیں یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں دواساز کمپنیاں ہیں ان کی جو منوپلی ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے جو ان کا ایک کاروبار کا طریقہ کار ہے جان بلکی ایسے آسپیٹرز کے پاس کلینک کھولے جاتے ہیں جہاں پہ میں ان کی عدویاتوں لکھتے بھی وہی ہیں اور اس کی جگہ پہ سستی دعا بھی ہوتی ہے لیکن وہ نہیں لکھی جاتی ہے تو ان چیزوں پہ بھی آئیں جس سے سہولتیں عوام تک پہنچیں ان کے منشور کے اندر تھا بہت ساری چیزیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کی ترجیحات کے اندر وہ سڑک تو رہ گئی ہے پل تو رہ گیا ہے صحت تعلیم نہیں ہے پینے کا صاف پانی نہیں ہے خود ابھی چیف منسٹر صاحب نے پچھلی میٹنگ میں فرمایا کہ جتنی کرپشن پینے کا صاف پانی کے اندر ہو گئی سارا پیسہ لوگ کھا گئے اور وہ پینے کا صاف پانی کے عمل درامت وہ خود بڑے سیخ پا ہوئے اس چیز پر تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں چار سال کے بعد یاد آیا کہ میرا ایک منصوبہ تھا پانی کے پینے کا اور وہ جو ضائع ہو گیا تو بات یہ ہے کہ آپ کو ترجیحات کا تعیون کرنا ہے یہ جو اب تھوڑی بات ایسی ہے نا سیاست کیوں بری لگتی ہے جب آپ ایک بس سے کہیں گے کہ پورا ایک بس چلانے اور پورا صبح ہمیں وورد دینے لگے ایسے نہیں ہیں آپ دیکھنے والے کام اتنے نہ کریں لیکن لوگوں کو سہولت دینے والے کام زیادہ کریں اور اس پر سب سے اہم چیز پینے کا صاف پانی ہے تعلیم اور صحت کی سہولتیں ہیں اس پر پاکستان مسلمی کی گورنمنٹ بہت پیچھے ہے اور ہم تو بطور اپوزیشن ان کی ہمیشہ تنقید تعمیری کرتے ہیں ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا سرمایہ جو ان چیزوں پر لگایا ہے اب تھوڑا رخ کا تعیون لوگوں کے عام مسائل کی طرف بھی کریں یہ دواز سازی کے معاملات کے اندر لوگوں کو ایک تو مفت علاج کی سہولت دیں اور دوسرا سستی اندیات بریسٹر آمیر حسن صاحب ہاسپیٹرز میں ڈسپین پیناڈ اور سانس والی چیزیں تو ملتی نہیں ہے میں ایک بات آکھو میں یہ پچھلے ہفتے گیا مجھے اتفاق ہوا میوہ ہاسپیٹر جانے کا ہمارے ایک جیالے ہیں عارف خان صاحب وہ بیمار تھے وہاں پہ گیا میں کہتا ہوں چودی صاحب آپ دو منٹ کھڑے نہیں ہو سکتے میاں صاحب میرے بھائیں ہیں ساتھ چلیں ہاسپیٹل کے اندر ایسے لگتا ہے وہ کراچی کا کچھرہ تو سب کو نگر آتا ہے خدا کے لیے میوہ ہاسپیٹل کا کچھرہ صاف کرنا میوہ ہاسپیٹل کے اندر کھڑا ہونا مشکل ایک کوٹرز میں جی محمد علی میاں صاحب ٹریڈر فنگ کے پریزیڈنٹ سے باہر نکل کے عام عوام کبھی خلات دنگی دیکھ لیں عام عوام جو آپ کو دعائیں دے رہی ہیں دعائیں نہیں دیتی جس کو آپ سمجھ رہا تھا نا دعائیں دے رہی ہیں وہ بد پہلے لگا ہوتا اس کے ساتھ دیکھیں جی طرح ساتھ بات یہ ہے زیادہ آپ تکابلہ کریں سیب اور سیب کا انگور اور انگور کا اس کے بعد بات بڑے گی ایسا نہیں ہے کہ آپ پنجاب میں جو بھی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے جس طرح کی بھی ہوئی ہے کام ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے ایک کرپشن ہوئی ہے اس کے مقابل باقی جگہ پہ کیا ہو رہا ہے پھر آپ کو صحیح پیکچر نظر آگیا پورا ایک پاکستان معاشر کا حصہ ہے نا پہلی بات ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پنجاب میں جو ڈرکٹ ایکٹ کے بعد جس طرح ایمپریمنٹ ہو رہا ہے جس طرح جیلی عدویات پہ قابل پانے کے لیے میسیو طور پہ ٹرانسپرین طریقے سے کام ہو رہا ہے باقی صوبے میں نہیں ہو رہا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم یا زیادہ ہے یا کتنا ہے لیکن بہرحال باقی صوبے سے بہت آگئے نمبر ایک نمبر دو رشت صاحب نے کہا جی وہ بات چلانے سے کچھ نہیں ہوتا اور یہ باقی ہونا چاہیے اگر بات چلانے سے کچھ نہیں ہوتا تو بھی باقی صوبے بھی بات چلانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں ہم ہم ہمارے سے تین سال بعد وہ کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ گرین لائن کراچی میں ہو یا سو کارل جو ان کے جنگلہ بس پر پتونخواہ میں ہو تو یہ باتیں خالی جو لوگ نہیں کر سکتے وہ تو کہتے ہیں یہ کیا کر دیا آپ نے یہ کیا پرورٹی ہے لیکن بات یہی ہے کہ ایک بیلنس اپروچ ہونی چاہیے نہ تو آپ کو سارا ہی پیسہ تعلیم پر لگانا چاہیے تعلیم کی بات سول لیں کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے اپنے بجٹ کا 29 پیسد 29 پرسند جو ہے وہ تعلیم پر خرچ کر رہی ہے کے پی کے کی 26 پرسند کر رہی ہے سندھ کی رشتہ ساتھ پتائیں گے وہ 20 سے بھی کم ہے چلے باعث کر دیں لیکن سب سے دیرہ بھی جو الیکویشن ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی ہے اور پنجاب گورنمنٹ 29 پرسند خرچ کرتی ہے جبکہ کے پی کے ہی گورنمنٹ پچھلے سال 50 پرسند خرچ نہیں کر سکتی اب اس میں کیا سوریات مل سکتی ہیں بجٹر محمد محدود ہے لیکن نمبر ایک سید کے معاملے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جتنی کپیسٹی ہے جتنے وسائل ہیں محدود ہیں اس کی اندر اس سے بھڑ کے کام ہو رہا ہے چاہے وہ جو پیچھے بہت بہت سکینل آیا تھا جو یہ جیلی سٹنٹ پر رہے تھے جو پانچزار کا ہے یہ بھی ہماری گورنمنٹ نے ہائلٹ کیا ہماری کمیٹری بنی ہم خود جا کے کورٹ میں گئے وہاں جا کے اپروول کرائی اب وہاں بھی ایک لاو بن چکا ہے تو جو جو خابیر آ رہی ہیں سامنے اس کو نکال رہے ہیں وہ کچھرا کراچی کا اور ایک کچھرا ستا کا ملانا بڑی مشکل مشکلی بات ہے میں نہیں کہتا کہ ستا کچھرا نہیں کچھرا نہیں ہوں شاہی رہی کراچی تک پورا دھیر بن چکا کچھرا کرنا اب لوگ لوگ یاد کرتے ہیں یا کاش ہم بھی لاہوریٹ ہوتے ہم بھی لاہوری ہوتے ہم بھی پنجاب میں ہوتے ہیں ہم بھی پنجاب میں ہوتے ہیں اور نہیں یہ کچھرا سے پوچھ کے دیکھیں جو کہ وہاں سے جب بھائی چانچ یہاں آتے ہیں جب وہ ٹیم میں دیکھتے ہیں کتنا فرق ہے لیونگ سٹائل میں سٹینڈر میں کوالٹی اور ورک میں کچھرا کام میں جہاں کچھرا پکرتی ہے ہماری گورنمنٹ وہاں بولتے ہیں سی ایم صاحب نے جب صاحب پانی پر کچھرا پکرتی چھپائی دی اس کو اس پر نازگرہ اصغار کیا یہ نہیں کہا کہ ہم باقے تو وہی چاہے جانگے کچھنا پکڑی جائے گی تو یہ نہیں کہا کہ واپس آئیں گے جہاز پر آئیں گے اسلام بات اور سولہ رہا تاج بنائے گی یہ نہیں کہا ہم کچھنا پکڑتے ہیں بریسٹر آمیر حسن صاحب اگر یہ ہیلس پر پیسہ لگایا یا بجٹ دیا ہے تین سو ارب لگ بگ ہم اورنڈ ٹرین پر ہرچ کر رہے ہیں اور ہم سید پہ ون ایٹی سیون یا ون نائنٹی یا چنہ ٹو انڈرڈی کہہ لیں تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ پھر کتنی جہالت ہے کتنی دیڑ دو کروڑ کی بادی کے لیے اتنا بجٹ وہ بھی صرف لور کے لیے کون سی باتیں کہا رہے ہیں بات یہ ہے میں نے ایک تو یہ نہیں کہا کہ بس نہیں صرف دیکھیں میں نے ترجیح کی بات کیا بس بھی ضرورت ہے پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے کسی دنیا کے ملک کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ پرائیورٹی سڑک کچھ تتا کر یہ ایک میئر کرتا ہے چیف منسٹر ایک بس چلا کے بارہ کروڑ عبادی کے صوبے کے اندر اس کا کریڈٹ لے یہ کبھی نہیں ہوتا یہ پاکستان کے اندر صرف مسلم لیگ نون کا وطیرہ ہے اور یہ ہنی کو مبارک ہو ہم بھی بس چلاتے ہیں لیکن بس جتنے نمبر پہ وہ ترجیح ہے ہم اسی نمبر پہ رکھتے ہیں میں بتا ہوں جتنی ضرورت ہے اب دیکھیں نا جو انہوں نے بس چلائی ہے نا میاں صاحب تو کاروباری آدمی ہے صرف کیلکلیٹر پکڑیں اسے تقسیم کریں اس بس جو ادھر یہ چلنے لگیا ہے اورنج ٹرین اس میں چوزری صاحب ہر لاہوری کو ایک گاڑی دے سکتی اتنا بجٹ ہے ہر لاہوری کو ایک کار مل سکتی تھی اس بجٹ کے اندر لیکن اس کے اندر کمیشن نہیں تھی نا کوئی تیس چالیس پچاس فیسد کمیشن چاہیے تھی جو کھانی تھی بہرحال ہم پھر بھی کہتے ہیں بھئی آپ کو مبارک ہو اگر آپ یہی پریوریٹی سمجھتے ہیں جہاں تک بات رہی کچرے کی ہم مانتے ہیں کراچی ہم سے کہیں ہوا یہ کہ ایمکی ایم ہماری تعدی رہی اور ہمیشہ ایمکی ایم کو ہم نے وہاں کے ان کا سٹائل بھی یہ تھا کہ بجٹ سارا ہمارے حوالے کریں کراچی ہیدر آباد کا ہم ان کے حوالے کر دیتے تھے آپ نے کتنا وہ شائننگ کراچی کا نعرہ تھا مصطفیٰ کمال کا کہ جی اربو اور کھربو روپیہ لگایا مشرف کے دور میں تو بھئی اگر آپ کچرے کا نظام دیکھے گئے ہوتے تو ایسے نہ ہوتا تو اتر اتر کی پرابلر تھی مجھے دو باتیں اگر کراچی کا کرچہ گند بلایا ہے وہ اٹھانے کے لیے بیریہ کو بتانا پھر رہا ہے یا ملک ریاض صاحب کو کرنا پڑتا ہے اگر وہ سب کا کام انہوں نے کرنا ہے تو کومبہ بھی ان کو دے گئے ان کو سن کا وزی اللہ بنا کر آپ ہاتھ جوڑ کے وہاں سے گھر چلے جائے کیوں آپ کومبہ بیٹھے ہیں آپ سے کچھنا ہی صاحب ہونا اس چیز کا عباد دینا ہے آپ نے آفٹر شارٹ بیٹ ویلکم بیٹ ناظرین ہمارے گرمہ گرم بیٹھ میں ایک اور ممان شامیر محمد عارف بڑھ صاحب جو پاکستان تحریکین صاحب سے ہیں لیکن ہم نے جو سوال کیا تھا بریسٹر آمیر حسن صاحب سے کہ اگر نئی حکومت سمالی جاتی نئی گاندہ کچھنا صاحب ہوتا تو ملک ریاض صاحب کوئی دے دیں حکومت وہ ہوتے ہاتھ جوڑ کے گھروں کو چلے جائیں جی بریسٹر آمیر حسن صاحب نہیں ہم نے نظام جو آئین کہتا ہے جو طریقہ کار ہے قانون وہ ہے کہ میرز کا یہ کام ہوتا ہے اب ایک وہاں پہ شہری حکومت آ چکی ہے وسیع مقتر صاحب ہیں ایمکی ایم کی گورنمنٹ ہے ان کا کام ہے اب ان کا یہ کام ہے انہیں یہ کرنا بھی چیئے جو پروینشل گورنمنٹ ہے اس نے فسیلیٹیٹ کیا ہے اگر بیریہ ٹاؤن کے کوئی انتظام تھا تو وہ ہم نے ریکویسٹ کر کے ان سے کہا تاکہ اس مسئلے کو اس کے علاوہ پروینشل گورنمنٹ نے چائنہ کے ساتھ ایک اگریمنٹ بھی سائن کیا ہے تاکہ اس کو بہتر کیا جو میں بتاتا ہوں ایم کی ایم کا ایک وطیرہ ہے اگر آپ انہیں وزارت داخلہ نہیں دیں گے تو وہ گلیوں کے اندر ہنگام میں برپا کرتے ہیں گولیاں چلاتے ہیں ان کی عادت ہے جب آپ انہیں حکومت کے اندر حصے داری نہیں ملتی ہے تو کبھی وہ رضائیوں کا ڈال کے گٹروں کے اندر سیوریج بند کر دیتے ہیں اور کبھی کودہ سرکوں کے اوپر پھینگنا شروع یہ وہی کراچی ہے اگر پانچ سال پہلے کچرہ اس طرح نہیں نظر آ رہا تھا تو یہ وسیم اختر صاحب کے بنتے کچرہ کیوں نظر آنے لگا ہے یہ بھی تو ایک سوال ہے نا آپ کا اور دوسری جہاں تک ترقی کی بات میاں صاحب نے فرمائی دیکھیں ہمیں دیکھنا چاہیے مرسطر صاحب وہ کرپشن کہاں چھپانی ہوں کرپشن تو میں کہتا ہوں پیپرز پارٹی کی کرپشن پکڑتے پکڑتے جنرل زیا مر گیا اس کے بعد جسٹس افتخار گھر چلا گیا پتا چلا اس سے کرپ چیف جسٹس کوئی نہیں تھا میاں صاحب نے بھی بڑے سیف اور امان ٹھیکے پہ لیے ہماری کرپشن پکڑنے کے لیے ارے بھائی آپ کر لیں ایک دفعہ اینڈ پہ ہمیں پتا چلا ایک دفعہ اور تسلیق کر لیں ایک آخری فکرہ جی اینڈ پہ پتا لگا کہ سب سے بڑا کرپشن سکینڈل پاکستان کا دنیا کی تاریخ کا وہ ان کا نکل آیا ہمیں بس بدنام کیا ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ایک دور سے کوئی ملائن نہ کریں پولٹیکل اپنی جہاں پہ کمیاں ہیں ہم ان سے کہتے ہیں صدر پاکستان کراچی کہنا وہ بچارے کچھ نہیں کرتے کبھی گنگے بیرے بچوں سے خطاب کرتے ہیں عوام کو ان کا نام بھی نہیں آتا انہیں ایک کام ان کو انہیں کوئی تھوڑے سے ڈیوٹی لگا دیں کہ کراچی کے آخر کراچی کے وہ رہنے والے ہیں ریائشی ہیں وہاں کے اور صدر پاکستان ہے یہ کراچی تھوڑا سا ان کے ذمہ لگائیں کہ تو کوئی صاحب سترا وہ بھی کروا دیں وہ کام ہی کر لیں گے بریسٹل صاحب کی تو باتوں سے ہی لگتا ہے کہ پنجاب کا بلوچستان کا اور کہیں نہ کہیں سے سرد کا بھی گند وہیں بھی جا کے کٹھا ہو گیا ہے لیکن جو انہوں نے اپنے دلوں کا جو گند ہے وہ صاحب نہیں کر رہے اور عوام پہ ڈالتے جاتے ہیں کہ انہوں نے کا گند ہے سارا آن گراؤنڈ چل بن رہے ہیں زمین سے باہر نکل آ چکے ہیں انہوں نے سے تین جو ہے وہ ٹرائل پروڈکشن بھی دینا شروع کر چکے ہیں انشاءالدالہ تو آنے واہی دنوں میں ایک ہارمونی اگر آپس میں سیاسی پارٹیوں نے لڑنا ہے تو معیشی میدان میں لے رہے معاشر کی سیاسی 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 میں لے رہے ایک لانگ ٹرم پلاننگ میں لے رہے انڈیا نے ایک مثال بہت دیتے ہیں انڈیا نے جو ترقی کی ہے اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے آج سے پتیس سال پہلے تمام پارٹیوں مل کے ایک معاشی اکنومک روڈ میں منا لیا تھا کسی کی بھی گورنمنٹ آئے دیکھیں وہ جو معاشی سیٹ ٹرینڈ تھا اس کو چینج کسی نے نہیں کیا ہماری یہاں پہ لیک ہے ہم کچھ کرتے ہیں کوئی گورنمنٹ ایک کچھ کرتی ہے تو بھی کہتی ہے یہ غلط تھا میں پھر دوبارہ پیسہ لگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک براؤڈ بیس جو اکنومک ایجنڈا ہے جو روڈ میپ ہے وہ وقت کی ضرورت ہے ہماری یہ اس تلیور میں انشاءاللہ پانچ سالوں میں جو سب سے بڑے دو مسئلے تھے جو ہمارے ایک دہشتگردی دوسرا بجلی کی شورٹ ایج باقی مسئلے بہت ہیں یہ دو مسئلے یہ تھے جس پہ پاکستان کی سالمیت کا انحصار تھا ہماری ترقی کا انحصار تھا ہماری اگرکلچر کا کپی لمبی بات کرنی ہے محمد عارب بڑھ صاحب پاکستان تحریکن صاحب کا جھوٹے نہ رہے ہیں پاکستان مسئلے نون کے پاس کھوکلے دعوے ہیں اور جو ہمارے پیوز پارٹی ہیں ان کے پاس شہید ہیں آپ لوگ بھی کوئی نکل کے قوام کی کوئی بات کر لیں نحمد بن نصرلی اللہ رسول کریم محمد عوض بلہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں عمر بھائی یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریاست ریاست ہی نہیں بن پائی ریاست محض ایک کسی لکیر کے خطے کی لکیر کا نام نہیں ہے یعنی کسی رکبے کا نام نہیں ہے ریاست وہاں پر رہنے والے لوگوں کا نام ہے جہاں اس کو چلانے والے اور اس میں رہنے والے دونوں دستور کے ببند ہوتے ہیں اور بہتن ریاست کیا ہوتی ہے بہتن ریاست وہ ہوتی ہے جہاں پر فنڈامنٹل رائٹس عوام کو ملتے ہیں یہاں پر معذر کے ساتھ ایک طاقت کی حکومت ہے اور جنگل کا مسکن ہے ہر طاقت بار کمزور کو کھانے کے لیے یہاں پر لگا ہوا ہے یہ آٹھ سال کی دس سال کی بات نہیں ہے جب سے یہ پاکستان آزاد ہوا ہے جب سے یہ میں یہ سمجھتوں کہ اپنا کفر کا سورج غروب ہوا ہے اس کے پاس ظلمت کی ایسی سیاہ رات ہے جس کی ہندھیروں میں آج بھی قوم ہندھیرہ مٹانے کے لیے کوئی کرن ڈھونڈتی ہے کوئی روشنی ڈھونڈتی ہے مجھے یہ بتائیں آرے بڑھ صاحب اگر یہ بجلی کے جو منفوبی ہیں یہ جو پائپ لائن میں اگر وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں لوڈ شیڈنگ ہاتھ میں ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی جو جمعات ہے وہ کئی نظر نہیں آئے گی کیسی بات کرتے ہیں سبجی مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جب ایک آدمی جو پرسانے حال میں زنگی بسر کر رہا ہے ہم تو اس کی بات کرتے ہیں محیشت کی خوشحالی کیا ہوتی ہے ریاست میں رہنے والے لوگوں کی خوشحالی یہاں پر مذہب کے ساتھ ابھی آمر بھائی فرما رہے تھے کہ آئین کی حکومت آئین کی حکومت کیا ہوتی ہے مجھے بتا دیں کونسیچوشن ریاست ہے نا اس کے اندر ایک دستور ہے اس کی حکومت کیا ہوتی ہے میں بحثیر ایک پولیٹیکل ورکر سیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آئین میں کونسیچوشن میں اللہ کی حاکمیت ہے وہ شک نمبر ایک سے تھرٹی نائن تک فنڈامیٹر آئیٹس دیئے گئے ہیں وہ آج تک ایمپلیمنٹ نہیں ہوئے ریاست نے یہاں پر روٹی بھی دینی ہے کپڑا بھی دینی ہے ریاست نے ہر چیز دینی ہے پروائیڈ کرنی ہے اس کو بھی ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا لیکن جہاں پر ایک دوسرا پیرامیٹر ہے جہاں پر اپنے مفادات کی جنگ ہے وہاں پر کونسیچوشن کو ایمپلیمنٹ ہوتا ہے کراچی کے کچھنے کی بات ہو جب آپ میرے کے ہاتھ ہی باندھیں گے ایک تیرا صباحی کمک کے پاس ہوں گے تو یہاں پر تو ایک بلیم گیم شروع ہو جائے گی یہ موجودہ میں یہ سمجھوں گا کہ یہ سارے ایک ہی اپنا کشی کے سوار ہے ایمکیم ہو پیپرس پارٹی ہو یا نونیگ ہو یہ صرف عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ الیکشن آنے والے ہیں اب ان کے نزیق قوم کے جو سادہ لوگ ہیں نا ان کو یہ بتانا ہے کہ میں نے بڑی اچھی اپوزیشن کی میں عوام کا بڑا خیر خواہ ہوں میں اس لیاست کی بڑی اچھی بات کرتا ہوں بھئی آپ کے پاس اقترار کے چالیس سال رہے ہیں آپ نے کیا کیا قوم کے لیے آپ نے کسانوں کے لیے کیا کیا آپ نے ہم انسان کے لیے کیا کیا یہاں پر آپ نے تعلیم کو کمرشل کر دیا یہاں پر آپ نے صحیح کو کمرشل کر دیا یہاں پر ایک عام انسان جو میں یہ سمجھتا ہوں پرسٹ کریں وہ شہید نہیں ہیں شہید صرف آپ لوگوں کے پاس رہ گئے ہیں جو عوام مر رہی ہے ان کو کس کیٹگری میں ڈالنا ہے یہ ظلفقار علی بھٹو نے جان دی تھی تو لوگوں کے حقوق کے لیے محترمہ واپس آئی تھی جانت اہلی پہ رکھے اور شہید ہوئی تھی تو لوگوں کے حقوق کے لیے دیکھیں پرائیورٹی عوام ہے ترجیح عوام ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور پاکستان پیپس پارٹی اسی کے لیے کرتی ہے مسائل ہیں بڑھ صاحب نے جذباتی باتیں کی بہتر باتیں کی ٹھیک ہے درست ہیں لیکن کیا صرف خودکشی باقی پاکستان میں ہوتی ہے خیبر پختونخواہ اس سے مبرہ ہے انہیں حکمران بڑے برے لگتے ہیں لگنے بھی چاہیے ہیں جنہوں نے کوئی کام نہیں کیا لیکن کیا عارف بڑھ صاحب کی یہ آواز عمران خان کے کنٹینر کے اوپر پہنچتی ہے کہ مجھے شیخ رشید آٹھ دفعہ وفاقی وزیر رہنے والا شیخ رشید نہیں چاہیے جو ہر حکومت کا وزیر ہوتا تھا اس نے عوام کو کیا دیا مجھے جنرل مشرف کا جہنگیر ترین وزیر نہیں چاہیے اس نے عوام کو کیا ڈلیور کیا مجھے علیم خان ایک سرمایہ دار اور مشرف کا وزیر نہیں چاہیے اس نے عوام کو کیا آپ کو یہ وزراء شاہ محمود قریشی ہر حکومت کے وزیر صدا بار وزیر باپ نے سارے بندے کٹھے کر کے پورے جہان کے عکمران اور آج آپ صاف صاف ہونے کی کوشش کریں ایسے نہیں ہوتا بہرحال آپ کو مبارک ہے کہ ان کا وہ میں مزا میں کہا کرتا ہوں کہ وہ انڈیا کا ایک گانہ ہے کہ وہ کہتے ہی ہے کہ میں تو سونے کی ہوں باقی سارے پتل کی ہیں یہ پی ٹی آئی کا لوگو ہے کہ ہم سونے کی ہیں باقی سب پتل کی ہیں اور اینڈ میں پتہ لگے گا کہ اصل کھوٹ ایدھر ہے اب دوسری بات میاں صاحب نے جیسے فرمایا دیکھیں کرپشن کا میاں صاحب نے تو اگدم ہماری قیادت پر باتیں کر دیں لیکن انہیں تھوڑا سا رجوع اپنی قیادت کی طرف کرنا چاہیے میں دو چھوٹے میاں صاحب ان کے چھوٹے قائدے محترم میاں شہباز شریف صاحب نے معافی مانگی زرداری صاحب پر سارے لگانے والے الزامات کی تین دفعہ معافی مانگی باقاعدہ اس کے بعد بڑے میاں صاحب ان کے قائدے محترم میاں محمد نواز شریف صاحب انہوں نے جب زرداری صاحب نے صدارت کا عدہ کی مدت مکمل کی تو ان کے لفظ آپ کو بتاتا ہوں بطور وزیراعظم انہوں نے کہا کہ ممنون حسین اگر کسی کی تقلید کرنی ہے تو عاصف علی زرداری کی تقلید کرو اس سے بہتر صدر پاکستان کوئی نہیں ہے یہ تو ہیں ان کے قائدین کے الفاظ اب میاں صاحب نے غلطی میں کوئی زرداری صاحب کے بارے میں باتیں کر دی تو کوئی بات نہیں انہیں اپنے قائدین کے الفاظ کے اوپر رہنا چاہیے باقی ہم تو ہمارے تو ہاتھ اس طرح ہے کہ حساروں نے اعتصاب کر لیا آپ ایک دفعہ اور کر لیں آپ کی حکومتوں میں آٹھ مقدمات کے اندر عاصف علی زرداری باعزت بری ہو گیا نہ مشرف کے پیر پکڑے نہ مافی مانگی نہ جدے گئے نہ دبائی آدھ ہے کبھی ذکر کریں اس جدے کا بھی سرور پیلس کا بھی ادھر کی باکرخانی اور کشمیری چائے کا بھی اور ادھر جانے والے چالیس پکوان پکانے والے بورچیوں کا بھی ادھر جا کے سٹیل مل لگانے کا بھی کبھی ذکر کریں ادھر سے ان کے بچے دوبارہ پاکستانی نہیں واپس آئے انہوں نے شہریت ہی بار کی لے لی ارے بھائی میاں صاحب پاکستان کے بچوں کا مستقبل سوارنا چاہتے ہیں ان کے بچے گرین پاسپورٹ کو ٹھوکر مار کے سرک پاسپورٹ لے کے بیٹھ گئے ہیں تو میاں صاحب ذرا یہ سوالت کرے انہیں تو جلابتن ہوئے تھے اب حسین اور حسین کو جلابتن کس نے کیا ہوئے جی محمد علی میاں صاحب بات تو ان کی بلکل ٹھیک ہے برستر آمیر صاحب ماشاء اللہ پڑے لکھے بھی ہیں بہت سے جیالے بھی ہیں پیپل پارٹی کا کافی تعاون بھی رہا ہے جو باتیں انہوں نے کی ہیں یہ عام شہری آپ سے پوچھنا چاہتا ہے آپ کے قائدین سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ لوگ یہ نارے اور جھوٹے دعوے یا کھوکلے دعووں کی تھی سیاست کر رہے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ مشتر صاحب واقعی بڑے پڑے لکھے ہیں اور میں ان کے کئی پروگرام میں دیکھ چکا ہوں ماشاء اللہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں انہوں نے ناور میں الیکشن میں لڑا اپنی پارٹی سے چاندہ سار ووٹ بھی لیئے ہیں انہوں نے لیکن ان کی اینک وہی ہے جو کہ ایک جانے کی ہے یہ تھوڑی سا ان کے ساتھ مسئلہ ہے وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ جو چرچہ کرپشنوں کے بار آپ کے سرے مہان میں اور آپ کے فرانس میں اور جو ہے اب اس کا کیا تصورہ کیا جائے میں سمجھتا ہوں اور جو معافی مانگی گئی ہمارے سی ایم صاحب نے بلکل معافی مانگی وہ معافی اس میں نہیں تھی کہ کرپشن نہیں کی جو انہوں نے جذبات میں الفاظ کہے تھے اس میں معافی تھی لیکن اگر ان کی معافی سے ان کے کوئی جرم چھپتے ہیں تو یہ خوش ہو اس پہ ہو لیں جرم چھپے گے نہیں وہ ثابت نہ ہونا تو خیر ان کی چلاکی ہے کہ ثابت نہیں ہو سکتے آج بھی ثابت کرنا مشکل ہو رہا ہے جو پانچ میجر کیسے وہ بھی چھوڑ گئے ہیں لیکن اصل بات اصل بات یہ ہے چوری صاحب اصل بات یہ ہے کہ کیا بلیم گیم میں رہنا ہے یا کوئی پوزیٹیف کام بھی کرنا ہے کیا آپ نے جوٹوں کی سیاسدی کرنی ہے آپ نے لاہور میں دو ہفتے اس مار پر بیٹھنا ہے کہ شاید میں کسی دیکھو کوئی خسیل لوں کسی کو جوٹوں کر لوں پھر مایوس ہوگا پر چلے جانا یہ کرنا ہے یا آپ نے کوئی تمیدی کام کرنا ہے کیا آپ نے بلاولوں کو پاکستان بیج کے ایک ٹیسٹ کیس لینا ہے کہ یا یہ بچہ ہے اس پر ابھی تک الزام کوئی نہیں ہے کرپشن کیس کو آگا آگا دیکھوں کیا ہوتا ہے اس کو بھی کوئی ایک شنوائی نہیں ہوتی اس نے منار لگائے میں جناب یہ کر رہا ہوں میں جنور سے کارنا دھنہ دے رہا ہوں پھر اس کے بعد والد صاحب محترم میں آکے اس کو بھی واپس لے گئے تو یہ ان کا کوئی ٹکانہ ہے نہیں کہیں میں سمجھتا ہوں یہ اپنی کارکردگی کے اوپر کوئی بھی میں سمجھتا ہوں آج تک کوئی بتا نہیں سکے کارکردگی کہاں پہ انہوں نے کیا پچھلے پانچ سالہ چنیور میں یا ابھی جو سل میں جو وہاں پہ ہو رہا ہے ہم اپنی کارکردگی میں کہتا ہوں بڑا فیلئر یہ ہے کہ محضرمہ بے نظیم بھٹو شہید ہو گئی لیکن ان کے قاتلوں کو آج تک نہیں پگڑ سکے اس سے بڑی فیلئر کون سو ہو گئے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا فیلئر یہ ہے کہ انہوں نے محترمہ شہید کی جو تھی قیمت لگوائی اور حکومت کی ان کی لاش کے اوپر جو ہمارے اپنا بھٹو صاحب کے لاش کے اوپر ابھی تک وہ ہی بھٹو زندہ ہے اور چلتا ہے انہوں نے کچھ لیکن یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی کچھ نہ کرنے کے یہ قابل ہیں نہ ان کا ٹیم ورک ہے اگر مائن چلتا ہے تو وہ جوٹوں کی ساتھ سے چلتا ہے لیکن نہیں میں دوسری طرف آتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر بات ہونے چاہیے تو اس پہ کہ آئیں کیا کیا آپ نے آپ نے پچھلے پانچ سالوں میں کیا کیا ہم نے ان چاہ سالوں میں کیا کیا آپ نے کیبیگے میں کیا کیا ہم نے پنجاب میں کیا اس پہ آئیں اس پہ بیعت کریں فکر لے کے آئیں کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب کی ترقی آپ لاکھ اسلاف کریں پریورٹی کا کہ انفرسکچر پہ لگنا چاہیے تعلیم پہ لگنا چاہیے یا آپ کی صحت سے صحت پہ لگنا چاہیے لیکن لگ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے ایک جو بھی ہے آپ اسلاف کر سکتے ہیں کہ کیوں آپ نے یہ رمیہ صاحب بریکر ٹائم ہو رہا ہے بریکر ہے وہ محمد عرب بڑھ صاحب آپ نے اس چیز کا جواب دینا ہے کہ پاکستان مسلمین قنون عوام کے لیے جو حضورت کارڈ لے کے آرہی ہے سیت کارڈ لے کے آرہی ہے کسانوں کے لیے تین سکتاریس پیکیج لے کے آرہی ہے انڈسٹری زون کے لیے سو ارب کا پیکیج لے کے آرہی ہے پھر جہاں جب پرائیم نسل صاحب تقریر کرنے جاتے ہیں حساب کرنے جاتے ہیں وہ دو ارہو کا تین ارہو کا پیکیج کا الان کرتے ہیں اگر اتنے پیکیجز دیے جا رہے ہیں تو پھر بھی عام آدمی کی حالت زنگی کیوں نہیں بدلری اس کا جواب دیں گے آفٹر شورپ کے محمد عرب بڑھ صاحب اتنے پیکیجز کے بعد بھی عام آدمی وہی زنگی گزار میں مجبور ہے میں سب سے پہلے جی عمر بھائی کی ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ میرے جیسا نظریاتی ورکر جو ریاست کی بات کرنا چاہتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں ہے کیونکہ میرے جیسا جو ورکر ہے جو ریاست کی بات کرنا چاہتا ہے وہ سمجھے کم از کم کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے اس کی جو سیاست اپنے مفاد کے لیے نہیں ہے میں یہ سمجھ گا کہ اگر معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ یکنم مجھے کوئی شک نہیں عمر بھائی کے پولیٹیکل ورکر ہونے کے اوپر بے شمار پپلز پارٹی کے پاس پولیٹیکل ورکر ہیں اتزاز حسن صاحب بہترین پولیٹیکل ورکر ہیں یہ مورسی جو ان کے اندر وراثت کا جو تسلسل ہے نا وہ مجھے نہیں سمجھ لگتا کہ یہ جمہوری ہے یہ اگر آج کوئی پپلز پارٹی کا لیڈ کرنے والا اتزاز حسن چودری صاحب ہوتے تو یہ کنمہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا رضا زبانی صاحب ہوتے تو خدا کے ساتھ مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ بھٹو صاحب کی جو جہد و جہد عوام کے لیے تھی یہ لوگ اس کی اوپر پیرامیٹر اوپر چل رہے ہیں آج پپلز پارٹی خود ایک قبضے میں ہے اور پریشان ہے ان مجبور ہے اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے یہ ان کی ایک مجبوری ہے میں سمجھتا ہوں مجھے ان کی پولیٹیکل ورکر ہونے کے اوپر کوئی مجھے ذاتی طور پر کوئی اس میں اندیشہ نہیں ہے کہ یہ بہتن پولیٹیکل ورکر ہے اللہ کرے کہ ان کے اندر یہ روح جھاگے کہ اس ریاست کے مطلق بھی سوچیں چلے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو دائی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ان کو ہی رہ برمانتے ہیں جو ان کی اطاعت کی بات کرتا ہے اس پاکستان کو اسلامی فلائی لیاست کی بات کرنے کی بات کرتا ہے ہم اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہے اللہ کرے یہ بھی اس بات کو ضرور سمجھیں اور دوسری بات جو بھی میرے ساتھ جو بیٹے محترم ہماری جو اختلاف ذاتی نہیں ہے سوچ کا ہے یعنی سیاسی اختلاف ہے یہ جو بتاتے ہیں نا کشحالی یہ چند سو خاندانوں کی ہے یہ نوازش ہے ان کو یہی تو سیاست ہے چلہ پرستی کی کہ آپ نے اپنے ہواریوں کو نوازنہ کیسے ہے یہاں پر بیس کلوڑ عوام ہیں اور ساٹھ پرستن لوگ ایسے ہیں جو کہ سطح گربت سے بھی نیچے زنگی بسر کرنے کی اوپر تیار بسرن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں میں کہتا ہوں ان کو کہ آئیں اس وقت پاکستان کے بھی سوچنا ہے تو طبقاتی تقسیم کو ختم کریں یہ جو نوست طبقاتی تقسیم کی یہاں پر ایک مائنڈ سیٹ جو کہ فرونیت رکھنے والا ہے جو کہ شیطانی مائنڈ رکھنے والا ہے جس نے لوگوں کو طرح طرح کی طبقاتی تقسیم میں تقسیم کر رکھا ہے آئیں اس تقسیم کو ختم کریں اگر کوئی تقسیم کرنا ہے تو نیاست کے وسائل کو تقسیم کریں آج میں یہ سمجھوں گا کہ انڈسٹریسٹ کے اندر جتنے بھی مزدور ہیں یہ باز تو پپلز پارٹی کو اٹھانی چاہیے یہ ان کا اندارہ ہے وہاں پر جو مزدور ہے کیا وہ خوشحال ہے یہاں پر لوگوں کو قوم کو بھیکاری بنایا جا رہا ہے یعنی کہ ایک میڈٹ کی ہم بات کریں کہ ایک بندہ میاں چننوں میں کسی مزدور کے گھر میں پیدا ہو گیا اور ایک بندہ مارڈل ٹون کے کسی پوش علاقے میں پیدا ہو گیا وہ یہ اچھی سن میں پڑا اور اس کو وہاں پر ٹاٹ پر بھی پڑنا نصیب بھی ہوا کیسے میڈٹ لائیں گے ریاست کا ان کے لئے اگر پاکستان میں کسی نے جد و جہد آواز اٹھائی اور انہیں حقوق دیئے تو وہ بیپس پارٹی ہے ہمارے پچھلے دور کے اندر کسان کی کیا آلت تھی کتنا خوشحال تھا اور آج کتنا تھا وہ آپ کے سامنے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا مزدوروں کی تنخواہوں میں جتنا اضافہ پاکستان بیپس پارٹی نے ڈیڑھ سو فیصد تک کیا پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے نہیں کیا ہم نے پاکستان کے اندر ستر لاکھ غریب ترین خاندانوں کی نشاندی کی اور اقوام میں متحدہ سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو اس کا ہوا جسے آج بھی اس حکومت کو بھی نہیں ہوا ان کا اپنا پروگرام بند ہو گیا جو وظیفے کا ایک ہزار کا تھا یلو کیپ فیل ہو گئی گرین ہو گئی تنور بند ہو گئے سب ان کے سارے سکیم لیکن بینظیر انکم سپورٹ پروگرام انہیں بھی چلانا پڑا اتنا کامیاب پروگرام ہے تو پاکستان بیپس پارٹی تو مفلوق الحال طبقے کے لیے ہی جدوجہت کرتی ہے جو اعتراض یہ ہے قیادت محروسی ہے یعنی دیکھیں ایک ہے کہ یہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں پاکستان بیپس پارٹی میں بھٹو خاندان کی اور ورکرز کا ایک ہے اب یہ ایک علیدہ بیعت ہے نہیں جاتا کوئی نہیں جاتا ایون اسے مسجد میں دفنایا کوئی نہیں جاتا ظلفقار علی بھٹو کو چار پانچ بندوں کے ساتھ دفنایا گیا میلا لگتا ہے میں خود ہو کے آ رہا ہوں ان سے میلا لگا ہوتا ہے لاکھوں لوگ ادھر جاتے ہیں ایک کونہ ہے پاکستان کا لوگ جاتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے ہمارے دشمن شہید کہتے ہیں کہ جب شہید کہتے ہیں تو قرآن کا فیصلہ ہے شہید زندہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں زندہ ہے تو اب اس پر یہ تو قیادتیں ہیں کہ ہمارے سیاسی مرشد کے لیے لوگ اس کے دشمن بھی اسے شہید کہتے ہیں اب ان کا جو مرشد تھا ادھر جاتا کوئی نہیں اب کوئی بندہ مزدور ہو یہ لوہے کا کوئی مزدور ہو چاہے وہ مل آنر ہو جائے دس فیکٹریاں لگا لے عربوں پتی ہو جائے لیکن اس کی قبر پہ پیسوں کے ساتھ رونک نہیں لگائی جا سکتی وارشاہ کہتے ہیں وارشاہ ہو جیندہ قبر جنادی جیہے ہو تو اب یہ تو تاریخ کے فیصلے ہیں بھٹو زندہ ہے یا نہیں زندہ یہ تو عوام جانتی ہے لوگ اور ایک جو بات ہے مجھے ایشیوز کے اوپر دیکھیں جہاں تک انہوں نے باتیں کی نا ہماری سر محل انہیں یاد آ دے جاتا بھئی ہم نے ایک رات سر محل میں نے گزاری ہم مجرم ہم آج تک ان کی جو پروپیگنڈا ہے اس کا جواب دیتے ہیں یہ میفیر فلیٹ کے اندر راتیں گزارتے ہیں زندگیاں گزارتے ہیں اور جواب نہیں دیتے اور میں عرب بیٹ صاحب جنمن پولیٹیکل ورکر ہے ان کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں ایک پیغام خان صاحب تک پہنچائے کہ پاکستان کے بچوں کا مستقبل روشن کرنا بلکل ان کا حق ہے اپنے بچے انگلینڈ سے واپس نہیں آئیں درد اور تکلیف انہیں بہت ہو تو یہ پھر منافقت لگتی ہے سچ نہیں لگتا جی محمد علی میاں صاحب ہم اب بات نے پوچھی تھی آرے بڑھ صاحب سے بھی اتنے پیکجز دیے جاتے ہیں اعلان کیے جاتے ہیں ہر حطاب پہ جا کے پرائیم نصر دو کرو عرب کا تین عرب کا پانچ عرب کا لیکن عوام کی حالت زندگی ویسی ہے خودکشی ویسی ہے ان کو دفنانے کا سمان نہیں ہوتا ان کو غسل کرنے کا نہیں ہوتا صاحب پانی مجل سے نہیں آتا کون سی زندگی آپ گزارنے پر مجبور کر رہے ہیں عوام کو دیکھیں چوئی سا بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کے اور صوبائح حکومتوں کے جو وسائل ہیں وہ تو محدود ہیں اور مسائل لا محدود ہیں پاکستان کی اگر ایڈویرمی نیشن ہے ہماری اس میں جنہاں تک ہو سکے جتنے وسائل ہیں اس کا بہترین استعمال کون کا رہا ہے ساری جو بات ہے وہ اس پر ختم ہوگی کون کر رہے ہیں ہم سبجھتے ہیں کہ فاکی گورمنٹ حباری کر رہی ہے اس فائی گورمنٹ کر رہی ہے صرف ہی ایک طوبے کی اتت رہے گیا اس نے پنجاب کو دیا جا رہا ہے فاکی طوبے کو آپ نے مطابق کیا وہ کہاں مذہر فاتح دیکھیں اب چاند دن پہلے ایک بڑے کریڈویرمی ادارے نے سروے کیا اس کی رپورٹ آئی اس میں نو لیگ اول نمبر پر آئی کیوں آئی کچھ نہ کچھ فرق ہم نے نہیں سروے کرایا بہت بڑا ادارہ ہے لاہور کا اور باعث نہیں ہے انہوں نے انڈیپینڈنٹ سروے کیا اور ٹیکنیکل کیا اس میں نے اول نمبر کی کون سی جماعت آئی کون سی رانما آئے نو لکھی آئی اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ اثر کیوں نہیں آیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیوں دس پرسنٹ بیس پرسنٹ کیوں نہیں آیا لیکن جو وسائل محدود ہیں صوبائی حکومتوں کے پاس اور وفاقی حکومتوں کے پاس کیا ان کا بیسٹ استعمال ہو رہا ہے کیا وہ پراپر جگہ پہ لگ رہے ہیں کیا ان میں ٹرانسپیریسی ہے ہاں ہماری گورنمنٹ میں لون کی گورنمنٹ میں آج تک ان چار سالوں میں کوئی سکینڈل نہیں آیا بہت بہت کوشش کی گئی بہت دخواہ چھپائے گئے سکینڈل صاحب لوگوں نے نہیں دیکھنا نہیں وہ پراما ایٹر سے پراما اس کا سائیڈ پر کرے اس کا آپ بھی آنے دیں نا آپ نے دیا حسنے کی بات نہیں بات نہیں ہے اس میں آپ آنے دیں اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے میں بھی اس پر بہت باتیں کر سکتا ہوں کہ پراما میں کیا ہوگا ججو جج صاحب آنے باتیں کی وکیلوں نے باتیں کی چونکہ وہ بہتر فیصلہ آنے والا ہے اس پر کہہ نہیں سکتا کہ کس نے ہو جائے گا لیکن جو منصوبے ان چار سالوں میں جس صورت کے ساتھ جس تندہی کے ساتھ جس ٹرانسپیرسی کے ساتھ سی پیک کے منصوبے پنجاب میں جوڑ کے منصوبے جہاں جتنے وسائل تھے اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا جب انٹرنیشنل طاقتیں مانگتی ہیں انٹرنیشنل ادارے جو سروے ہیں وہ چاہے جاہے وہ موڈیز کا وہ چاہے وہ محمد علی میاں صاحب جتنے آپ لوگ کے جتنے پروجیکٹس لگ رہے ہیں جتنے پروجیکٹس لگ رہے ہیں اپوزیشن کی عوام کے جو گیرے باندوں تک ہاتھ پہنچیں آپ لوگوں کے آپ انگلی کی بات کریں میں سمجھ نہیں آئے آپ کسینا دماغہ رہے ہیں باتوں کو دیکھیں ایک مخالفت بھائی مخالفت ہے ایک الزام اتاسی ہے کنڈیرن پر کھرے ہو کے آپ کے حاج میں آنا خود کہتے ہیں کہ صاحب پانی پر اس میں کرپشن ہوئی ہے آپ کے ہر ادارے میں کرپشن ہو رہی ہے یہ کیسے ہو سکتا کہ جناب پکرے اس کو چھپا ہے تو نہیں اس کو نکال کے دکھائیں بڑی ضروری بات ہے میں بسی جواب میں بھی دعا کر رہا میں آپ کی نہیں کہہ رہا میں ٹرانسپرننسی انٹرنیشنل ان کی اپنی تنظیم تھی اور میں بتا دیتا ہوں آدل گلانی کو انہوں نے جو اس کے سربراہ ہیں سربیہ میں سفیر لگایا ہے یہ اسی طرح کے سروے کرواتے ہیں ان کی قیمتیں لگاتے ہیں یہ دکھنا آدل گلانی کو میں سارے سربیہ اس کی بات کروں سربیہ ہمیشہ اسے بھی کچھ بنا دیں گے یہ تو سعید و زمان صدیقی کو بھی مرتے مرتے گورنر بنا جاتے ہیں کہ اس نے سارے ججوں کو نکلوا کہ تو ان کا کام کیا تھا یہ جسے خریدہ ہو اس کی قیمت اس کا مل پورا ڈالتے ہیں یہ اببارٹ صاحب کوئی آپ ہی بتا دیں میں ان کی بات کی تھی تنکیج کرنے کے لئے فائدہ نہیں ہوگا اللہ تعالی نے ان کے موہ سے ایک ساچ میرے سامنے جو میں نے انہوں نے بلا بنا مشکور ہوں انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ وسائل مدود ہیں مسائل بے شبار یعنی کہ مان لیا کہ وسائل اشرافیہ کے پاس مدود ہیں مدود ہیں قابض ہیں وسائل اشرافیہ قابض ہیں وسائل کے اوپر محدود اس لیے تو ہے کہ نیچے اس کے ڈیلیورنگ نہیں ہو رہی اچھی بات نہیں میں ان کا مشکور ہوں اور انہوں نے یہ کہا کہ اس وجہ سے مسائل ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک یہ وسائل نیچے تقسیم نہیں ہوں گے یہ مسائل ختم نہیں ہوں گے اور دوسری بات میں یہ سمجھوں گا بحیثی ہے کہ پولیٹیکل برکر میں پاکستان کا مشکور بڑا بہتین دیکھ رہا ہوں جہاں پر پنامہ کا کیس اس قوم کی تقدیر بدلے گا وہاں پر ایک زہر بلوچ بھی ہے شہنشاہ کا قتل بھی انشاءاللہ تعالی یہاں پر بہت سارے خونیوں کو بے نکاب کرے گا میں یہ سمجھنا ہوں کہ بہت سارے خونیوں کو انشاءاللہ تعالی مجھے پتہ ہے کہ وہ بے نکاب کرے گا اور وہ ہوگا اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ ہم نے سٹھ سٹھ سال میں مذہبت کے ساتھ آئیں آپ لیاست کی بات کریں اگر ہماری نسلوں نے یہاں رہنا تو ہم اصولوں کی بات کریں بند پسند کی میں یہ سمجھوں گا کہ یہاں پر جو سیاست ہے یا تو مخالفت میں ہوتی ہے یا ہم ایک میں ہوتی ہے اصولوں پہ نہیں ہوتی آئیں آپ چھوڑ دیں اگر ہم نے نسلوں کو یہاں پر کچھ دے کر جانا ہے ہم نے قبر میں چلے جانا ہے بعد میں تاریخ میں انہوں نے ہمارا کردار پڑھنا ہے کہ کون کون سا یہاں پر مسائل پر قابض رہا کون کون سا غدار رہا کون کون سا سازش کرتا رہا کون کون سا بیرونی قوتوں کا یہاں پر عالی کار تھا انہوں نے ایک آخری بات آخری بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پر نے سٹیک اولڈر پاہ میں آمر بھائی خدا کے لیے خدا کے لیے آپ کا نارہ ہے غریب کے لیے غریب کی بات کریں غریب کے لیے بات تو سنیں اس کے لیڑوٹی کا مقام کی بات تاریشیز کرپ بندوں کو چھوڑ دیں ہم نے کرتے کرپ لوگوں کو کیفرے کردیں آپ مجھے کہیں کوئی کرپ بندوں بات تو سنیں دیکھیں نا جنگی ترین کی کرپ نہیں ہے علیم خان کرپ نہیں ہے اور جو ان کے کرپشن کے پیسے پہ چل رہا ہے کیا وہ کرپ نہیں ہے یہ نہ بات کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ خواہش کے سارے مرج ہیں تو وہی ماں نے کہا تھا پتر سارے بھی مرج ہیں تو چودری نہیں بننا تو آپ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں بد دعاوں کے ساتھ تو مقابلہ نہ نہ کریں کیوں بھی نہیں رہنا بھی نہیں رہنا تو پھر ازیر رہ جانا ہے پاکستان کے اندر پولٹیکل کیا ان کا ایجنڈا ہے کبھی آپ ان سے یہ پوچھیں کہ ان کا معاشی ایجنڈا کیا ہے ان کا سیاسی ایجنڈا کیا ہے دیکھیں نا روز ایک بات داندلی ختم ہو جائے گی سب ٹھیک ہو جائے گا پنامہ کا فیصلہ آ جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا ایسے نہ کریں میرے آپ سے سوال ہے کہ خان صاحب بڑھ صاحب بھی شاید اسلام آباد گئے ہوں گے جب یہ آخری درنہ تھا عمران خان صاحب اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے میں نے پولٹیکل ورکر سردی کے اندر بیچارے نیچے پاڑی کے اوپر سوئے دیکھیں خان صاحب نے انہیں اتنا بھی نہیں کہا کہ بنی کہلہ کا میرا اکڑوں کا محل ہے آپ اس کے اندر آ کے بستر ڈالنے یہ کیسا دل ہے جو اپنے غریب ورکر کے لیے نہیں دھڑکتا لیکن غریب ووٹر کے لیے دھڑکے گا وزیراعظم بنانے کے لیے نہ کریں بس کر دیں محمد علی میاں صاحب محمد عریب بٹسا شکریہ آج کے پروگرام میں جو گفتو کو کی ہے پاکستان کے جو مسائل تھے اس کو بھی جاگر کرنے کی کوشش کی ہے اور پاکستان کے جو شہری ہیں مسائل کا حل چاہتے ہیں حل حکرانوں کے پاس ہے لیکن کیوں نہیں کرے ان کی نیت نہیں ہے جہاں پھر اپنے ذاتی مفادات ہیں ان کی جنگ جاری رہے گی پھر اگلے پروگرام میں پھر اشید پھر بات کریں گے اب ہمیں اجابت دیجئے اللہ حافظ